انڈیا علاو جرم کے خلاف آباز آج بھی دے رو بے کتنا انتظر کرے گے اپنے پتی کا کھانا بھی نہیں کھایا نا بھوکا مرے گی کیا کاخی پتہ تو ہے آپ کو جب تک یہ نہیں آتے تب تک میں نہیں کھانا کھاتی پھر کیوں ایسا بول رہے ہیں بڑا اچھا ہے جو تیرہ پتی ہاں ہے کیوں کیا بھرائی ہے ان میں ہاں ہاں کوئی بھرائی نہیں ہے صرف لڑکیوں کو ایدھر ایدھر تاڑتا رہتا ہے اور کبھی کبھی محکا ملے نا تو چھڑتا بھی ہے کھاکی بس اور نہیں بے مطلب میں نا میرے رگو پر زاندہ پھرائی ہے ہی لیسی بیر ہی لیسی بیر ہی لیسی بیر ہاں موسیقی 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 ایسی لڑکی اپنی قسمت میں کھاں رے اپنے تو بس دیکھتے ہیں آنکھیں سیکھ لیتے ہیں سنیتا میری بات تو سن کیا سنو کاکتی الزام پہ الزام لگائی جا رہی ہے الزام میں کیوں الزام لگاؤں گی اور تیرے آنکھوں پہ کیسا پردہ پڑا ہوا ہے تیرا پتی روچ پی کے آتا ہے کچھ روچ مارتا ہے پیٹا ہے اور تُو ہے کہ اس کے پیٹ پہ مالش کرے جاتی ہے یار کمار کا در پھر سے شروع ہو گیا زندگی خراب کر کے رکھی اس کمار درنے یار رہو تیری یہ کمار کا در تو بہت ڈینجر ہو گیا چل ڈاکٹر کے پاس کلتے ہیں چلا یار اوہ ویج نے دیا نا گولی پھانے کے لیے تیل لگانے کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا چل میرے گھر پہ کھڑے ہوگر میرے ہی پتی کی باتی تھی تیرا کر رہی ہے چل یار نکلی آید آہا ہوا خریف بار کھڑے کیا ہوگے تجھے کیسہ مرت عمر کر رہی ہے یار بھگ کر wide کھڑے مالکہ آہا زندگی آ گئے آپ دیر کر دی آپ کی پیٹ کا درد کے سا ہے مت پوچھ کبھی بھی شروع ہو جاتا ہے آلکھا ہو جاتی ہے کھوڑی دارو پی لیتا ہوں تو درد کا حساس کام ہوتا ہے جا جان دے میری بھائی سنویے اب آرام سے بیٹھیں میں اب ہی آتا ہوں اب لیٹ جائیے میں تیل سے مالش کر دیتی ہوں تو مالش کرے گی بری کر جا کے کام کر اپنا اچھا سنیے نا یہ وید جی نے دبائی دی تھی یہ پی لیں گے نا تو آپ کو اور آرام مل جائے گا اس کے بعد میں آپ کی پیٹ بھی دبا دوں گی بھائی دارو پی لائے تیرا پالتو کا دوائی پی کے نشاہ اوپر جائے گا میرا جا ہی لو را ٹھیک ہے میں نے آپ کی پسند کی کدو کی سبزی بنائی ہے کھانا یہی لیے آتی ہوں دیکھ کیا ہے کی اب میرا کھانے کا من نہیں ہے دارو پیانا تو درد کم ہو گیا میرا ابھی میرا کو شور کرنے کا من ہے چل خوش کر دے میرے کو جا باتتی بجا کے آجاب اس طر پر جا آجاب 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 موسیقی آجاب آجاب کیا ساب ساب آپ دوسرا اوٹو کر لو پیل سے نہیں ہو پائے گا پیٹ میں ترد شروع ہو گیا ہے ارے یا تم ایک اچھے ڈاکٹر کی جو ہوتے بھائی دکھایا وہ جی کو دکھایا تھا گولی دیا کھانے کے لیے اور تیل بھی دیا لگانے کے لیے لیکن یہ فائدہ نہیں ہوا کیا یا تم اچھے ڈاکٹر کی جو ہوتے تم ایک اچھے ڈاکٹر کی جو ہوتے ایک میری ڈاکٹر پہچان والی ہے ڈاکٹر ریا ساب یہ ڈاکٹر بہت مہنگا تو نہیں مہنگا ارے نہیں مہنگا نہیں ہے ڈاکٹر بہت اچھی ہے میں نے اسے علاج گڑایا تھا پندہ گن میں ایک دم ہوکے اچھا مجھے چو آئی مجھے 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 موسیقی بتائیے درد آپ کو کہاں ہو رہا ہے جی تھوڑا یہ جان ہے نا تھوڑا اور نیچے بڑھو کب سے درد ہو رہا ہے آپ کو باکٹر میڈم پہلے تو کبھی کبھی ہوتا تھا اچھ کل روز ہوتا ہے کوئی بات نہیں میں پہلے آپ کے مسلز چیک کر لیتی ہوں جہاں پر درد ہو رہا ہے اس کے بعد آپ تو کچھ تھرپیز اور مساجز دینی ہوگی آپ آج کے لیے اتنا کافی ہے ہاں ریلاکس کتنا ہوا میڈم جی ایسے تو پر سیشن فائی ہنڈڈ روپیز ہے میں سمجھ سکتی ہوں آپ کے لیے کافی مہنگا پڑے گا تو آپ کے لیے دو سیشن کر دوں کی فائی ہنڈڈ روپیز ٹھیک ہے یہ آپنا ابھی میڈم یہ دو بار کرکھ لو اور اس کی بات پھر میں دوبارا ہوں گا لینے سیشن ہاں سیشن سیشن اوکی رکھو جی دو دن بعد آپ کا سیشن ٹھیک ہے چلی ایسی لڑکی ہاتھ لگائے تو ہر دین آؤں گا سیشن سیشن کھلنے بیو تم ہمیشہ بیزے لیں کپی تو ٹائم نکالو میرے لیے مجھے بہت سارے کام ہیں ایسے نہیں جاؤں گا پہلے باتاؤ شادی کب کرو گی شادی بھی کر لیں گے پہلے کام تو کر لیں ہم؟ اچھا جا رو اچھا سنو تمہا لیے کچھ لائے ہوں کیا؟ 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 اچھا پہن کے دکھاؤ تمہیں پہنے دو بیٹا پہنے دو بیٹی کو تو پٹا لیا ہے پر ماں کو بھی تو پٹانا پڑے گا نا جب ان کی اتنی سمارٹ بیٹی پٹا لیا ہے تو ماں کو تو منہ ہی لوں گا روحیت تم بھی نا بہت اچھی بات ہے بیٹا آج کل جاوب سے زارہ اپنا بزنس ہی سیف ہے ماں آپ بھی کیا ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں اب روحیت کو نا آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے کیا روحیت؟ ہاں آنٹی وہ میں اور ریا چیا تم دونوں ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ریا چا سچ میں تم دونوں دوسرے سے پیار کرتے ہو ہاں ماں لو یہ تو بہت خوشی کی بات ہے میں اب ہی آئی ماں کہاں چلی دی یہ دو بیٹا یہ شگن ہے آنٹی اس کی کیا زور ہو رکھو ہمارے ہاں جب رشتہ تیہ ہو جاتا ہے تو ہونے والے دامات کو کھالی آت نہیں بیشتے جی تیرہ love you ماں کیسا ہے دردہ بھی آپ کا ٹھیک ہے مڈم جی آپ کے پاس آگے بہت آرہ ملے ملے گریٹ ابھی پاس سے چھے سیشن آپ کو اور لینے ہوگے تب ہی آپ پوری طرح سے ٹھیک ہوں گے نا ٹھیک تو ہونے کھا نہیں مڈم جی اس درد میں ہی تو مجھا ملتا ہے ابھی ٹھیک ہو جائے گا تو کھائی سے آئے گا تمہارے پاس سیشن سیشن کے لینے چلی آپ اپنا شرٹ اتاریے سیشن سیشن بیسے آج ہم آپ کو سپیشل والی ایکسرسائز اور مساجت دینے والے ہیں جس سے آپ کا درد چوم انتر ہو جائے گا لیٹ جائیے کامفٹیبل یس موسیقی موسیقی آپ پریشان کیوں ہے اتنا میڈم جی تھوڑی اور کرتی تو اچھا لگتا میرا مطلب آرام مل جاتا آپ تینشن مطلیجے آج کے لیے اتنا کافی تھا ویسے ہمیں یہ کئی بار اور کرنا ہوگا تب ہی آپ کو پروپر آرام آئے گا چلیے اے ٹھیک کس کو انہیں کھا ہے ڈاکٹر مادام میرے کو تو بس تمہارے پاس آنے کھا ہے آج تُو میری فیزو تھرپی کر رہی ہے ایک انہیں تیری کرے گا آپ یہ سب کیا کرا رہے ہم سے آپ کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے اچھا نہیں لگ رہا تجھے اچھا تجھے پتا ہے تُو کیسی دکھ رہی ہے ڈول لگ رہی ہے ڈول زینس ٹی شیٹ کے چکھوں میں ہزار روپے کی وارٹ لگا دی کپڑے پدل لے کیا خوادمی آمد اس آورتھ میں تو ب کیسی اور کو اختنا بہت موشح تارا ہوں ہی موسیقی موسیقی فیزیو تھیرپی کا چکچسہ کے چھیتر میں بہت ہی مہترپونستان ہے جس میں مریض کا علاج خاص ترکھی ایکسرسائز کروا کر کیا جاتا ہے رگو جو پہلے سے ہی ریا کو گندی نگاہ سے دیکھ رہا تھا اب اس کے ایک قریب جا پہنچا تھا نمشکار میں گریش جین ترائی ملٹ کے آج کے اس نئے اپیسوڈ میں آپ سب کا سواگت ہے ڈاکٹر ریا کو دیکھنے کے بعد رگو اس قدر پاگل ہو گیا تھا کہ وہ اپنی پتنی میں بھی اسے ہی دیکھنا چاہتا تھا دوستو ہر ویقتی کی اپنی ایک الگ پہچان ہوتی ہے کوئی بھی انسان کبھی کسی دوسرے انسان کی طرح نہ تو دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی بن سکتا ہے لیکن اس بات سے رگو کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا ڈاکٹر ریا سے ملنے کے بعد وہ اپنی پتنی سنیتا پر پہلے سے زیادہ تیچار کرنے لگا تھا اب کیا ہوگا آگے اور کیا ہوگا ڈاکٹر ریا کے ساتھ اور سنیتا جو اپنے پتی کے ظلموں کو بے وجہ سہتی جا رہی تھا وہ کیا کرے گی آئیے دیکھتے 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 مینہ اس کے جیسی بات ہی نہیں ہے کس کے جیسی وہ مینہ وہ ڈاکٹر اس کے جیسی آپ کو کوئی اور پسند ہے چا ناکٹر کس ترین سیئی سمجھے دیکھتے ہم اپکی ہر بات ساہ لیتے لیکن اگر آپ نے کسی اور آر اوض کو نظر اٹھا کر بھی دیکھا تو ہم خود کو آگ لگا لیں گی ہاں تو لگا نہ جاکٹ کس تو روکہ کریں اچھا تو آپ یہ ہی چاہتے نا تو ٹھیک ہے ہم آج خود کو آگ لگا ہی لیتے روز بے اس کا یہ قصہ ہی خاتم کرتے کہا ہے تیل کہا ہے کہا ہے تین کہا ہے تیل تیل کہا ہے اندر رکھا ہے جا تین لے 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 لگا لے آج مرجا جا لگا ہی لیتے آج کل مرنے گرہ کرے کو آج مریا چھوٹکاراں ملے گا میرے کو پچھوٹکاراں یہ ہی چاہتے ہیں ہیں تو آج ہمبری چاہتے ہیں مرچز کان کان ہے مرچز کان ہے مرچز دبوتہ مرین پیدا روس لے جا بہت اینہوں کا ہے پتہ اینہوں کا ہے مرین پیدا ایسا اگر میرا بینہ ملکہ دن دیں 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 گے لگا 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 نا ملکہ 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 کیا کاریے ہیں کھاکے بھی مٹ جانے دو ہم بلا گھر کا معاملہ آپ جائے ہیں چپ دیکھ رکھو یہ روچ کا تباشا ہے تم لوگوں کا میں پولیس کو بلاوں گی اے کھاکی کیا 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 بول رہے ہیں ہماری گھر کا آپس کا معاملہ ہم سلٹا لیں گے پولیس کو بیچ مکائے کو لارہی ہے ملکہ 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 آج تو پول دے دوں گا میڈم جی کو ملکہ اپنے پیار سے مساش کرتی گو کھوڑا بہت پیار تو تو کو ہم سے ہو گیا ہو گیا ملکہ موسیقی 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 کیوں کہ میرے ٹم یا میرے یا میرے اگر میری نہیں ہوسکت کسی کی نہیں ہوں کسی کی نہیں ہوسکت کسی کی نہیں ہوسکت مجھے دے یونے دوں گا ڈاکٹر ڈیا شرما ڈیرے میں اس کے جاسی بات ہی نہیں یہاں میری ہے کئی یہ وہی لڑکی تو نہیں ہے جس کے قارن یہ مجھے روز پیٹ رہے ہیں آرے آپ کا سیشن تو کل تھا تو آج آپ یہاں کیا کر رہے ہیں منا میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے رات میں چہنہ آتا نا دن میں سکونا آتا میں پاگل ہو جائے گا کیا کیا آپ بولے جا رہے ہو کیا ہو گئے تمہیں میں سچ بولا ہوں میں دبا شپ رو آٹو چلائے گا خوب سارا پیسے کمائے گا گھر میں بھی سارا کام کاز دیکھ لے گا مطلع میرے کو پیار ہو گئے آپ سے ابھی کلو مجھ سے کیا بکواس کرے جا رہے ہو چھوڑو ہمارا میں بہت کچھ رکھے گا یہ سب کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں ماں پیشنٹ ہے ہمارے آٹو چلاتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ماتا جی پڑا ماں ماتا جی پو سمجھا ہیے گا پاگل ہو گئے ہو کیا اپنا حلیہ دیکھا ہے تم نے اپنا کلاس دیکھا ہے بے کوف کہیں کہ دوبارہ یہاں پر دکھنا مت سمجھے لیکن ماتا جی جاؤ نکلو نکل دے ہوگی میں بولیس کو بناوں ماتا جی پڑا بہیہ سنیہ دوں یہ لیا شرماگا کلینک کا ہے ماتا جی پڑا ماتا ماتا آپ آگے جائیے آگے سے رائٹ ہیں وہاں پڑا ماتا ماتا بہیہ آگے پڑا بہیہ آگے پڑا بہیہ آگے پڑا بہیہ اکے پڑا بہیہ آگے پڑا میڈم جی وہ آپ سے کچھ بات کرنے تھی ہاں بولیے لیکن آپ کو اتنی چوٹ کیسے لگی ہوئی ہے I think آپ کو جنرل فیجیشن کے پاس جانا چھئیے نہیں چوٹو کا کیا ہے میڈم آدت ہو گئی ہے مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا ہاں بولو کیا ہوا میرا مرد رگھو آتا ہے نا آپ کے پاس ہاں پیشنٹ ہے میرا وہ کیوں کیا ہوا میں اس کے پتنی سنیتا بلکل اُلٹی کھو پڑی کھا ہے میڈم جی آپ کے دھون سوار ہو گئی اسے آپ کے چکر میں روز مارتا ہے مجھے کل بھی بہت مارا بہت آیا تھا کلیاں پر بہت تماشا کر کے گئے ہری تماشا بنا کے رگ دیا اس نے میری زندگی تا تماشا تو اس نے میری زندگی کا بنا دیا دیرد تو اس کا چار دن پہلی ٹھیک ہو گیا تھا بس آپ کے چکر میں یہاں آتا رہا میں آپ کے جیسے نہیں دکھتی ہوں نا اس لئے مارتا ہے مجھے میڈم جی کوئی گولی دوائی گھوٹی کچھ بھی ہو تو مجھے دے دیچے نا تاکہ ہم بھی آپ کے جیسے دکھنے لگ جائے شاید پھر وہ مجھے نہیں مارے گا میں نہیں چاہتی کہ کسی بھی بے گناہ لڑکی کے ساتھ کچھ بھی برا ہوں آپ اپنا دھیان رکھیں گا آدمی ٹھیک نہیں ہے وہ پہلے آپ ڈاکٹر کے پاس چاہیے اپنا علاج کروائیے چاہیے آپ دھیان رکھنا میڈم جی آج کل تو ارے اس طریقے کی حرکت کوئی کرتا ہے کیا ریا آج کے بعد تو تمہارے کلینک کے آس پاس بھی بھٹکنا نہیں چاہیے مجھے تو سمجھ دیر آپ لوگ سکو ٹولیڈ کیوں کر رہے ہو اس کو پولیس مدد دیتے ایف آئی درش کروا دیتے ارے بابا ماں نے کافی ڈانٹا ہے اسے آئی تنک سو اب دوبارہ نہیں آئے گا اور آگیا تو تو میں خود ہینڈل کر لوں گی یو دونڈ وری ماں پیس دونڈ ٹیک ٹینشن پیس راگو بھائی یہ عشق میں اتنی علدی ہارنی مانتے ہیں بڑے بڑے راجہ انہیں رانیوں کے لیے یود لڑے ہیں اور تمہیں ایک لڑگی کے سامنے ہار مانتے ہیں تو بھارے ٹرائی نہیں کرو گے نہ جائے گا وہ سالہ لونڈا دکھانا تو چیر کے پھیک دے گا اس کو یہ راجہ لوگ رانی کو یہ کیوں جیتتا تھا اور جب نے جیت پاتا تھا تو اٹھا کے لاتا تھا اور پیار سے منائے گا اس کو نہیں مانی نا تو اٹھا کے لاؤں گا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ریا اتنی لا پروائی ٹھیک نہیں ارے اتنا ڈروں گی تو کام کیسی کروں گی اب آگے سی اگر آئے گا تو میں ہینڈل کر لوں گی تو میں مصیبت اپنے گلے میں ڈالنی کیوں ہے ارے بابا میں مصیبت کہاں گلے ڈال رہی ہوں میں تو سیف سیچویشن کو ہینڈل کرنا سیکھ رہی ہوں ای نو کہ وہ آدمی تھوڑا خطرناک ہے اگر آج ڈر گئی تو اور ڈر آئے گا وہ مجھے کل کو دکٹر میڈم باہر آئی نا میرے کو کچھ بات کرنے ہی آپ سے روہیت پلیز مجھے جانے دو میں اسے سمجھا کے بھیج دوں گی پلیز تم کے آدم سے باہر مات آنا روہیت پلیز مجھے بات تو کرنے دو بی بی میں اسے سمجھاؤں گے اس سے بات کروں گی اگر اگر اس نے مجھ سے کوئی بھی بتا میزی کی تو تو تم بہار آ جانا اوکی آپ کی بات میں نے ڈاکٹر شیتل سے کر لیا آپ ان سے مل نیچے جا کیا ناٹا کہیے پھر سے آگئے آپ کیا بتائیں بٹنزی میں تو بھگوان کے پاس سے جا سکتا ہے آپ کو لیے میرے تو پیار ہو گئے آپ سے میرے کو ہر جگہ بس ساف ہی دکھائے دیتی ہو میں کیا کروں تیکھو رگو میں پولیس کو اس لیے نہیں بولا رہی ہوں کیونکہ میں تمہیں جیل نہیں بھیجنا جاتی تو اسے بہتر ہوگا کہ یہی تو میں بول رہا ہوں ابھی یہ آپ کے مند میں بھی نہ میرے لیے پیار پنفرا ہے میں تو آپ پولیس کو بولا لیتی نا میرے دکھ سے آپ کو دکھوانا یہی تو میں بولنا چاہ رہا ہوں تم پاگل ہو کیا آپ نے بیوی کے رہتے ہوئے یہ سب کچھ کر رہے ہو کیا حالت کیا کیا تم نے اس کی اوہ ادھر آئی تھی ارے میڈام جی چھوڑو نا اس کو میرا اس سے کوئی نہ آتا نہیں سچی بول رہا ہوں تین منے سے اس کی شکل تر نہیں دیکھی میرے کو تو بس ہر طرف آپ ہی دکھائے دیکھتی ہو کیا بخواس کر رہے ہو پیٹا ہے نا تم نے اس کو وہ بھی جانوروں کی طرح چھے کیا ایسا بولی وہ اس کو تو باد میں دیکھتا مجھا ارمدی آپ نے میرے کو ایک سیشن دے دونا آپ کے سیشن کی بہت ایاد آتی ہے بس ایک سیشن میں راگوی چھوڑا مجھے آپ میرے کو چھوٹی ہونا تو پجھے بہت اچھا لگتا ہے کیا کر رہے ہو چھوڑا چھوڑا مجھے ایک سیشن دے دو پیز راہے سچکتی نہ تو ایسا لگا جا مجھا حالت سالے جاں لگا جات Qi بنا پاک روید چھوڑا ریاد چھوڑا ریاد چھوڑا یہں شکل اس کا چھوڑا چھوڑا ریاد جاں لگوں گا تیری چھوڑا ریاد جاں سمار دوں مرکل پ سیشن طوک verbs چھلو اندر چھلو چھلو نا کہاں کہا سیج آتے ہیں ملک Mongo سمجھ� کر بطا دیا نا克ہ ف Jeddah امی اس کو خ одном دکھے دیکھنے کی طرف سے ہے بات کا ہل که ایک جانور کو مطعی کا درجہ دیا تو لیکن میری آنکھیں کھول گئی ہیں آپ سیکھ۔ جانور بولتی میرے کو جانور بولیں میرے کو آپپ پی جانور بولتی میرے کو آپ دکھاتا ہوں جانور کیوں انا ایوان بولانے میرے کو ایوان کیسا ہوتا ہے ایوان میں ایوان کیسا ہوتا ہے اٹھو 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 کیا کرے آپ چھوڑے مجھے پڑی رہے اس میں پہلے جا کے اس کے دماغ چکانے لگاتا ہوں پڑی رہے اس میں مجھے ٹک رہے پھر آکے نا تیرا کریہ خرام کرتا ہوں اٹھو 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 پاگلپن میں انسان بڑے سے بڑے اپرات کر بیٹھتا ہے اور یہی پاگلپن سوار تھا رگو کے سر پر ریا اس سے پیار کرے یہ ناممکن تھا اور وہ خود پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کے بعد اس میں اور ریا میں زمین آسمان کا انتر تھا لیکن یہ بات رگو کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اور ایسا انسان کے ساتھ تب ہی ہوتا ہے جب وہ اپنا مانسک سنتولن کھونے لگتا ہے اور تب وہ آدمی اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے سنیتا کی زندگی پہلے سے خطرے میں تھی اور اب رگو ڈاکٹر ریا سے بدلہ لینے کے لیے تڑپ رہا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ رگو کا یہ پاگلپن اس سے کیا کروائے گی کیا سنیتا کی جان بچ پائے گی اور ریا اس کے ساتھ کیا ہوگا آئیے دیکھتے ہیں موسیقی 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 خل خل مل advertised ہاں ہم کنید پсть پان さい پیش پان 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 پا پھول پھول ٹچھو پان ہے technically exactly پھول gla ochbro pous صاحب یہ آنڈھیری میں ایک ڈاکٹر ہے یا شرما ہاں آپ جن دی سوٹ دیتا ریا پر آنس پہنچائیے اس کی جان خاندری میں تم کاناں بھاگ رہی ہو جانماں ہاں اوازہ بن ہے دونوں کا سنگ ہے آگنے کی کھوشش مت کرنا نہیں تو پڑے گا کچھ کو مارنا کیا بھی گاڑا ہے میں نے تمہارا کیوں کر رہے ہو اسے ہاں سنونا ایک سیشن دے دو نمشن ہاں تم نے سے بھی ایک سیشن لے لنا میرا بھی سپنا پورا ہو جائے گا چلے جاؤ یہاں سے میں کیا کہ چلے جاؤ یہاں سے میں میں مار کوں گی پیار کی باشا پیر سمجھ میں نہیں ناتی چی میرے کو دوسرے راستے سے سمجھایا گا چلے 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 وہ کلینک پر نہیں ہے تو بھر پر ہی ملیں گے لگن اس کا فوان نہ اڈھانا وہ ضرور کسی موسیبات میں ہے یہ تو رگو کا اوٹر ہے اوہ شٹ پتہ ہے اپنی پتنی سنیتا کی چھرے میں تجھے دیکھنا چاہتا تھا اس کی بکواہ شکل سے پریشان ہو گیا تھا کیونکہ جب بھی اس کی صورت دیکھتا تو مجھے تیری صورت میں دیکھا تو مجھے تیری صورت میں دیکھا تھا اور آج جب بھی میرے پاس ہے مجھے سنیتا کیوں دکھائی لے رہی مجھے سنیتا کیوں دکھائی لے رہی مجھے سنیتا کیوں دکھائی لے رہی دوڑا دوڑا یہ ریا 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 دروازہ کھلو ریا یہ ریا سرما کا گھار ہے ہاں سر دروازہ کھلو ریا 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 اسپیکٹر صاحب اسپے میری بچے کی جان لی ہے اسپیکٹر صاحب اسپے میری بچے کی جان لی ہے آپ چنتا مت کیجئے اس درندے کو فانسی تک پہنچنا اب ہمارا کام ہے یہاں کہتے ہیں مرک نہیں رہ جائے اسپس پاس ہمیں کسی انسان سے خطرہ ہے تو ہمیں اسے نظرانداز نہیں کرنا چاہیے بلکہ ترنت اس کی جانکاری نزدیک کے پولیس ٹیشن کو دینی چاہیے ایک کمپلین لکھانی چاہیے انہیں بتانا چاہیے کہ وہ انسان آپ کو خطرہ پہنچا سکتا ہے اور اس طرح آپ آنے والی مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں گریز جین پرائیم الٹ کے اس اپیسوڈ میں آپ سے ودا لیتا پھر ملوں گا ایسے ہی کسی اپرات سے الٹ کراتی ایک نئی کہانی کے ساتھ تب تک بی الٹ بی سیف پرائیم الٹ جن کے خلاف آواز